موسیقی اسلام علیکم دوستو میں جہانگی رمنانی آپ کو اپنے چینل پلانٹس لور پر خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو اس خوبصورت پلانٹ سنگونیم کے بارے میں ہے یہ سنگونیم پلانٹ کا یہ لیو ہے اس کی شکل جو ہے اس کی جو شیپ ہے وہ ایرو کی طرح ہیں اس لیے اسے ایرو ہیڈ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس میں بہت سی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پلانٹ بہت فیمس ہے اس کی جو پہلی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ لو مینٹیننس پلانٹ ہے وہ لوگ جو نیو بگنرز ہیں اور وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے پلانٹ جو ہے تھوڑی سی کیر کرنے سے جو ہے وہ اچھی طرح گروہ کرے ان کے لیے یہ ایک بیسٹ پلانٹ ہے اور فاسٹ گروہر بھی ہے اگر بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پلانٹ لے کے ہیں اور دنوں میں ہی جو ہے اس کی لیوز بہت بڑھ جائیں اور اس کی گروہد بہت بڑھ جائے تو وہ دنوں میں ہی اس کی جو ہے وہ گروہد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جو ہے بیسٹ پلانٹ ہے اس کی جو اگلی کوالٹی ہے اس کی اگر ٹائپ کا شمار کریں تو یہ ایک بیسکلی انڈور پلانٹ ہے اور انڈور میں بھی بیسٹ پلانٹ ہے اس وجہ سے کہ یہ لو لائٹ میں بھی سروائیو کر جاتا ہے لو سے میڈیم لائٹ اگر اسے پروائیڈ کی جائے تو اس کی گروہد بہت اچھی ہوتی ہے اس کی جو اگلی کوالٹی ہے یہ مختلف کلرز میں مل جاتا ہے اس کی کلر ورائیٹیز بہت زیادہ ہیں تو یہ آپ کو جو ہے ایک دیکھیں یہ لائٹ گرین کلر میں میرا یہ کہ یہ پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسرا جو یہ پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دار گرین میں اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس کی اگر کلوز لک لیں تو اس کا جو لیو ہے وہ گرین ہے اور اس کے اندر جو لیو کے اندر وینز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہے تو یہ جو پلانٹ اگر آپ اس ٹائپ کو دیکھیں اس ٹائپ میں جو ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ کلر ہے تو یہ بہت سے کلرز میں پایا جاتا ہے جن میں جو ایک کلر ہے وہ آپ گرین دیکھ رہے ہیں لائٹ گرین دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ وائٹ میں پایا جاتا ہے مختلف کلر کمبینیشنز پہ پایا جاتا ہے کہ ایک دو کلر اس میں ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کریم کلر میں پایا جاتا ہے پنک میں پایا جاتا ہے اور ایون یہ کہ پرپل کلر میں بھی پایا جاتا ہے تو اس کی جو ہے بہت سی ورائٹیز ہیں تو یہ پلانٹ جو ہے آپ کو جو ہے ان کلرز میں مل جائے گا اگر اس کی اور کوالٹی کی بات کریں تو یہ جو ہے ایک بوشی پلانٹ بھی بن جاتا ہے اور جو ہے ایک کلائمبر یا وائن کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے یہ ایک پورٹ پہ جو ہے اسے گروہ کیا ہے یہ دیکھیں اس پورٹ میں جو ہے یہ ایک جو ہے یہ کلائمبر بن گیا ہے کلائمبر اسے کہتے ہیں جو پلانٹ جو ہے اپورڈ گروہ کرتا ہے اور ایک وائن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ بوشی پلانٹ ہے جو ارگرد پھیل جاتا ہے تو یہ دونوں پلانٹ سیم ہیں لیکن انہیں گروہ کرنے کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اس کی پروننگ کرتے رہیں گے تو اگر آپ اسے پرون کرتے رہیں گے یعنی کہ اس کی کٹائی چھٹائی کرتے رہیں گے تو یہ پلانٹ جو ہے کچھ اس طرح کا بن جائے گا اور اگر آپ اسے اس کی جو شاخیں ہیں اس کی تینیاں جو ہیں وہ گروہ کر رہی ہوں تو انہیں جو ایک مو سٹک کے لپیٹے جائیں گے جس طرح یہ میں نے لپیٹا ہوا ہے تو یہ جو ہے کلائمبر بن جائے گی اس کی اگلی کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ہنگنگ باسکٹس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ہنگنگ باسکٹس میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو ہنگنگ پلانٹ بھی آئی ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو مختلف کلرز میں مل جائے گا آپ انڈور اسے گروہ کر سکتے ہیں آپ تھوڑی سی کم لائٹ میں بھی جو ہے یہ بہت اچھی طرح سروائیو کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اسے جو ہے ہنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہنگنگ باسکٹس میں اور آپ کے ہنگنگ پورٹس میں بھی جو ہے بہت اچھی طرح گروہ کر جاتا ہے اب اس کی کیئر اور ٹپس کی بات کریں تو اگر ہم اس کی جو ہے سوائل کی بات کریں تو اسے جو ہے رچ سوائل چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جب اگر آپ اسے آپ اسے لگائیں ایک گملے میں جو ہے آپ اس کی پورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے جو سوائل پورٹنگ مکس کا انتخاب کریں تو اس میں جو ہے کورڈنگ کا کورڈنگ تھوڑی مکس کر لیں کمپوسٹ کر لیں لیف کمپوسٹ کا استعمال کر لیں تو اس طرح سے مختلف جو آرگینک جو اکھا دیں ہیں اگر ان کا تھوڑا سا استعمال کر لیں آپ جو ہے مٹی کے اندر بالو مٹی لے کے اس کے اندر یہ کچھ جو ہے یہ پورٹنگ مکس استعمال کر لیں تو اس سے جو ہے اس کی گروت جو ہے بہت اچھی ہوگی تو اس کے لئے جو فٹلائزرز ہیں وہ یہی ہے کہ کورڈنگ کر لیں میں نے تو ویسے جو ہے جب میں نے اسے جو ہے پلانٹ کیا تھا ان گملوں میں لگایا تھا تو اس وقت ہی میں نے اس کی پورٹنگ مکس بہت اچھی کر دی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہیں کتنا اچھا گرو کر رہا ہے یہ اور اس کے لیوز دیکھ لیں کہ دیکھیں آپ کو جو ہے کوئی مشکل سے کوئی لیوز ایسا ہوگا جو آپ کو لگے کہ کہیں سے برن ہے ورنہ اس کی گروت دیکھ لیں تو یہ سوائل کی بات ہوگی اس کے بعد اگر اس کی وارٹرنگ کی بات کریں تو اسے جو وارٹر چاہیے ہوتا ہے وہ اگر آپ جو ہے سپرنگ اور سمر میں اس کی وارٹرنگ کر رہے ہیں तो फिर आपको फृडली व activities करनी होगी आप इसे रीगुली वाटरिंग और अगर आप आप इसे जो Fall or Mintres में आप इसकी वाटरिंग कर रहे हैं सर्दियों में अगर इसे पानी दे रहे हैं तो सर्दियों में थोड़ी सी इसकी 20 ग्रोजेताई तो तो डि कि अ कि नहीं اگر آپ گرمی میں تورے کر رہے ہیں تو پھر جو اس کی ionٰیا اسے پڑھا سا مزت رکھیں ثو разные گلی ریکنی رینی چاہیے ڈائی نہ بنیں ڈرائی نہ ہونے دیں اگر پہنچہ ruotsاس سے ضرور کر رہے ہیں تو پھر Vanu دلائی ہونے دیں اس کے طابل ان کے بعدanı인데요 یہ ت었습니다 کی تھی hydrate کے برم نام کے منزل جائے اسے یہ جو ہے ایک سیمی ٹروپیکل پلانٹ ہے سیمی ٹروپیکل پلانٹ اس پلانٹ کو کہتے ہیں جس کے لیے ایک وارم انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لیس ہیمڈ جو ہے نا اسے انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے تو اگر ہم اسے ایسی جگہ پہ رکھیں کہ یہاں پہ جو ہے پودوں کی جو ہے کچھ گیدرنگ سی ہو ان کے درمیان میں رکھ دیں تو یہ جو ہے گرمیوں میں جو ہے پھر بہت اچھی تنا گروہ کرتا ہے جو بود مائی جون کی جب گرمی پڑتی ہے تو اگر پودوں کو ایک گیدرنگ میں رکھ دیا جائے تو پھر آپ کی پودے بہت خوش رہتے ہیں اور اگر ایک پودہ بلکل اکیلا آپ نے رکھ رکھا ہے اور سن لائٹ اس پہ بہت زیادہ پڑھ دیا ہے دریکلی پڑھ دیا ہے تو پھر اس کے برن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ فٹلائزر کی بات کر لی تیمپیچر کی بات کر لی تو اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے یہ اس میں کوئی پرابلم اس پہ ڈیزیز نہیں آتے اگر اس پہ پیٹس کا دیکھیں اٹیک یا ڈیزیز کا اگر آپ اس کی پرپر یہ جو میں نے ٹیپس بتائی ہیں اگر ان ٹیپس پہ عمل کریں گے اور اس کی پرپر کیئر کریں گے تو پھر اس پہ کوئی ایسا ڈیزیز نہیں آئے گا کوئی ایسی بیماری اس پہ نہیں آتی کہ جس کے لیے جو ہے پیسٹی سائز کا استعمال کریں آہ ادروائز آپ جو ہے ان کے پتوں پہ تھوڑا سا نیم آئل کا سپریگ کر سکتے ہیں وہ بھی اڈیشنل ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑا سی شائننگ آ جائے گی اگر وہ نیم آئل میں آپ جو ہے تھوڑا ڈیش واش آہ سوپ اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی شمپو کا تھوڑا سا استعمال کر لیں اور تھوڑا سا نیم آئل ڈال لیں تو اس کے جو ہے یہ لیوز جو ہیں دیکھیں ویسے تو اگر اس کے لیوز پہ گرمیوں میں تھوڑا سا شاور کر دیں تو جو ہے اس کے لیوز جو ہیں اس طرح سے جو ہیں ان میں شائننگ آ جاتی ہے تو دوستو یہ اس کی کیر کی بات ہوگی اگر اس کی پروپوگیشن کی بات کریں تو یہ جو پلانٹ ہے یہ کٹنگ سے لگایا جاتا ہے تو آپ اس کی ایک چھوٹی سی کٹنگ لے سکتے ہیں اور اس کٹنگ کو جو ہے آپ دو طرح سے لگا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے پانی کے اندر ایک برطن لے کے یا ایک باٹل لے کے اس کے اندر پانی ڈال کے اس میں اسے رکھ دیں جیسے کہ منی پلانٹ کی کٹنگ کو لگایا جاتا ہے یا منی پلانٹ کی کٹنگ جو ہے باٹلز میں رکھی جاتی ہے تو یہ اس کی یہ بھی قویلٹی ہے کہ اسے باٹلز میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور جو ہے آپ اپنے باتروم میں بیڈروپ میں کسی بھی پلیس پہ جو ہے آپ پلانٹنگ کر سکتی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر روٹس نکلائیں گی اور روٹس نکلنے کے بعد اگر روٹس نکلائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے ایک اور پودہ بنا دیں تو پھر آپ جو ہے اسے جو ہے سوائل میں لگا سکتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے دریکٹ سوائل میں لگا دیں تو تب ہی یہ گروہ کر جائے گا تو یہ اتنا فاس گروہر ہوتا ہے کہ اگر دو پلانٹس اکٹھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پورٹس بھی اکٹھے ہیں تو اس کی ٹینیاں جو ہے اگر دوسرے پلانٹ کی سوائل سے جو ہے وہ اٹیچ ہو رہی ہو تو وہ اس کے اندر ہی جو ہے اپنی جو ہے اس کی اس پلانٹ کی جو ہے وہ روٹس ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور اگر ہم کٹ کر دیں تو اس دوسرے پلانٹ میں بھی جو ہے یہ ایک نیا پلانٹ بن جاتا ہے تو یہ بات جو ہے اس کی جو ہے پروپوگیشن کے بارے میں ہے کہ یہ کٹنگ سے بڑا ایزلی جو ہے یہ گروہ کر جاتا ہے تو اگر آپ اسے اپنے گھر میں لاتے ہیں اور اس پلانٹ کو لگاتے ہیں تو تھوڑی سی کیئر سے جو ہے یہ آپ کے گھر میں جو ہے بہت اچھی کناہ گروہ کر سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں جو ریکوارمنٹس تھی ہیں اور جو ٹپس تھی میں نے دے دی ہیں تو اگر آپ ان کے پلانٹ پر عمل کریں گے اور اپنے پلانٹ کو اس طرح سے گروہ کریں گے تو یہ بہت اچھی طرح یہ گروہ کرے گا لاسٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس کی فاسٹ گروہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی جو ہے ہر سال ریپورٹنگ کر دیں اگر اس کے جو ہے گملے کا سائز جو ہے اگر یہ لگا ہوا ہے آٹھ ہنچ کے گملے میں لگا ہوا ہے تو اگلے سال جو ہے اس کی جو گروہنگ سیزن آئے تو اسے جو ہے دو انچ انکریز کر دیں اور انکریز کر کے تھوڑا سا سوائل مکسر مزید امپروف کر دیں اور اسے آپ لگا دیں تو اس کی گروہ جو ہے اور زیادہ فاسٹ ہو جائے گی تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اور انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ جو ہے میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں تو میری طرف سے آج کے لیے اللہ حافظ